اچھا تو جناب آج کا ہمارا گویسٹن ہے انسان کے اندر جو جورینری سسٹم ہے اس کو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے ڈسکرائب کا مطلب اس میں جتنے پہلو ہیں سٹریکچر ہیں ان سب کو دیکھنا ہے اور ان کا فنکشن بھی بتانا ہے سب سے جو میجر آرگن ہے اس سسٹم میں سسٹم میں آرگن ہوتے ہیں کیونکہ آرگن ملکے ہی سسٹم بناتے ہیں سب میجر آرگن اس کی کیڈنی ہے یہ پیر کی فارم میں موجود ہے دو ہیں لیفٹ اور رائٹ میں دو کیڈنی پیر کی فارم میں موجود ہے کنسسٹ میلینز آف نیفرون ان کا جو فنکشنل یونٹ ہے جو کہ فلٹریشن کا فنکشن پرفارم کرتا ہے اس کو نیفرون بولتے ہیں اور ایک کیڈنی میں تقریباً میلینز آف نیفرون ہوتے ہیں بہت زیادہ تداد میں ہوتے ہیں اب دیکھیں انہوں نے نیفرون نے بلڈ کو فلٹر کرنا ہوتا ہے تو بلڈ نیفرون میں رینل آرٹری کی ذریعے بلڈ نیفرون میں جاتا ہے اور رینل وین کے ذریعے بلڈ باہر آجاتا ہے نیفرون سے فلٹر ہو کے رینل وین کے ذریعے باہر آجاتا ہے رینل آرٹری کی بلڈ سپلائی کر رہے ہیں نیفرون کو نیفرون رینل آرٹری سے لیے گے بلڈ کو فلٹر کر کے رینل وین کے ذریعے واپس دے رہے ہیں اب یہ دیکھیں اگر ہم ٹوٹل باڈی ویٹ سے کمپیار کریں کنس کو تو ون پرسنٹ ہیں یہ اور ایک ہارٹ بیٹ میں تقریباً یہ ٹوئنٹی پرسن بلڈ ریسیو کرتا ہے یہ ایم سی کیوز کے لیے پوائنٹ سہم ہے بلڈ نیفرون میں فلٹر ہوتے ہیں اور پھر یہ پیلویس میں آجاتا ہے یہاں پیلویس سنٹرل اس کی کہویٹی ہے وہاں یہ کلیکٹ ہوئتے ہیں جمع ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے جو سٹریکچر ہے اسے یوریٹر کہتے ہیں یہ کیری یورین فرام کیڈنیس ٹوارڈ بلیڈر ٹوئن نمبر یہ ہے جناب یوریٹر اور یہ کیڈنیس سے جس بلڈ کو فلٹر کیا نیفرون نے اس نیفرون سے اس نے جو ویسٹ میٹیریل تھا یورین کہہ سکتے اس کو نکالا تو پیلویس میں یہ یورین کلیکٹ ہوا اور پیلویس سے یعنی کہ کیڈنیس سے یوریٹر کے تھروں یورین جائے گا بلیڈر کے اندر تو یہ یوریٹر کے کام ہے یہ کیری کرتا ہے یورین کو کیڈنیس سے بلیڈر کی طرف لے کے جاتا ہے اور یہ یوریٹر دو اتداد میں ہوتے ہیں ہر کیڈنیس سے ایک یوریٹر نکلتا ہے اگلا ہے جناب یورینی بلیڈر یوریٹر اوپنز ان جوریڈری بلیڈر تھروں یوریٹرال اوریفیس یہاں پہ اوریفیس ہوتے ہیں یہاں پہ یہ اوپن ہوتے ہیں بلیڈر کے اندر اب یہ بلیڈر ہے بلیڈر کا جو میجر فنکشن ہے یورینیشن سے پہلے اس نے سٹور کرنا ہوتا ہے یورین کو یورینیشن سے پہلے سٹور کر کے رکھے گا یورین کو اپنے اندر جب یورینیشن کا پراسس ہوگا تو یہ یورین کو ایکس کریٹ آؤٹ کر دے گا آخری سٹریکچر ہے اس یورینری سسٹم میں وہ ہے یوریترہ جی یوریترہ کو دیکھیں یورینیشن یورین لیوز پلیڈر تھروں یوریترہ اب یہ یوریترہ ہے یورینیشن کے دوران جب ہم یورینیشن کرتے ہیں یورین کو ایکس کریٹ آؤٹ کرتے ہیں جب ہم پشاپ کرتے ہیں تو اس وقت یہ یوریترہ کیا کرے گا بلیڈر سے یورین کو لے کے ایکس کریٹ کرے گا اب یہ یوریترہ اندر کہاں پہ ہوتا ہے میل فیمل دو اہم ہماری کٹیگری ہے ایک میل ہوتا ہے میل میں یہ پینس کے دروں ایمپیٹی ہوگا یعنی کہ ختم ہوگا باڈی سے ایکس کریٹ آؤٹ ہو جائے گا اور فیمل میں یہ ویجینہ کی دروں اب دیکھیں سپنکٹر مسل یہاں پہ کوئی سپنکٹر مسل ہوتے ہیں یہ لوکیشن بتا رہا ہوں جنکشن آف یوریترہ انڈ بلیڈر بلیڈر اور یہ بلیڈر یہ یوریترہ یہاں جو ان کا ملنے کی جگہ ہے جنکشن ہے یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ یہ سپنکٹر مسل موجود ہوتا ہے یہ ان کے لوکیشن ہے اور ان کا کام جو ہے یہ کنٹرول دی مومنٹ آف یورین فرام بلیڈر بلیڈر سے جو یورین آ رہی ہے اور اس نے ایکسکریٹ آؤٹ ہونا ہے باہر نکل جانا ہے باڈی سے تو ان سپنکٹر مسل کا کام ہے کہ ان کی مومنٹ کو یورین کی مومنٹ کو کنٹرول کرنا اگر سپنکٹر مسل کے بارے میں آ جائے شارٹ کوئیسٹن میں تو لوکیشن اور فنکشن یہ دونوں پوائنٹ دے کہ اگر آپ اس کلک ہوگے تو بہت بہترین آپ کا کوئیسٹن اٹیمٹ ہوگا اور یہاں پہ کوئیسٹن یہ بھی پوچھا جاتا ہے کیڈنی کے بارے میں شارٹ کوئیسٹن پوچھا جاتا ہے جوریٹر اور جورینڈی بلیڈر میں فرق کیا ہے اس کے مطالق بھی شارٹ کوئیسٹن پوچھا جاتا ہے سپنکٹر مسل کا فنکشن اور لوکیشن یہ کہاں پہ پایا جاتا ہے اور فنکشن کیا ہے اس کے مطالق بھی شارٹ کوئیسٹن پوچھا جاتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا لانگ ٹویلو کلاس موسیقی